اللہ اکبر اللہ اکبر اس کی بچیوں کو بھی بھوک لگی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کھانا طلب کیا تو میرے پاس تین خجوریں پڑی ہوئی تھی میں نے اسے دے دی اب اس نے کیا کیا کہ وہ تین خجوروں میں سے دو خجوریں اپنی بچیوں کو پکڑائی اور ظاہر سی بات ہے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو پہلے کھانا کھلاتی اپنی فیملی کا خیال پہلے رکھتی اس کے بعد آخر میں کھاتی ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ خجور کی گھٹلیاں نکال کے چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ ان کو ماں نے پکڑائی تو جب انہیں پکڑائی خجوریں تو وہ بچیاں جو ہے وہ فوراں خجوریں کھا گئی اور جو تیسری خجور تھی ماں کے ہاتھ میں ماں وہ اپنے موہ تک لے کر آتی ہے تو بچیاں جو ہیں وہ للچائیوی نظروں سے ماں کی طرف دیکھتی ہیں جیسے انہیں وہ تیسری خجور جو ہے وہ بھی چاہیے ہوتی ہے اب ماں کی ممتہ ماں مائی ہوتی ہے تو اس ماں نے وہ خجور جو تھی اس کے دو ٹکڑے کیے اپنا جو حصہ تھا اس کے دو حصے کیے اور ایک حصہ اپنی ایک بیٹی کو پکڑا دیا دوسرا حصہ اپنی دوسری بیٹی کو پکڑا دیا یہ بات جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا معاملہ دیکھ رہی تھی انہوں نے دیکھا تو کہنے لگی مجھے ان کا یہ کرنا یہ جو معاملہ ان کا تھا یہ بڑا مجھے نا عجیب سا لگا بڑا تعجب لگا کیا کس طریقے سے اپنا حصہ اس ماں نے چھوڑ دیا اس کی وجوہات کا یہ کر سکتی ہیں امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کی کیونکہ اولاد نہیں تھی تو وہ جو ماں کی ممتہ ہے اور وہ جو ایک عمل انہوں نے ماں کا اپنی اولاد کے لیے دیکھا تو اس کی پریکٹس کبھی نہیں ہوئی تھی تو اس لیے بڑا تعجب ان کو ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میں نے وہ کام جو اس عورت کا سارا معاملہ تھا کہ کیسے وہ آئی اس کے میں نے خجوریں دی اس نے بچیوں میں تقسیم کر دی اپنی بھی ان کو دے دی سارا قصہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بے شک اللہ تعالی نے اس عمل کے بدلے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ کس قدر ایک چھوٹا سا یعنی ہمارے نزدیک ایک چھوٹا سا معاملہ ہے اور یہ تو انڈرسٹڈ بات ہے نا یعنی ماں باپ نے بچوں کو کھلانا ہی کھلانا ہوتا ہے لیکن یہاں ماں اپنی ہی بچیوں کو کھلا رہی ہے اور اپنی بچیوں کو کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس ماں کے لیے جنت کو واجب کر دیا اب ذرا سوچیں یہی کوئی ایسا شخص ہو جس کو بھوک لگی ہوئی اور ہم اس کو جانتے نہیں ہیں اس کو کھانا کھلانے کا کتنا عجر ہوگا جب اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہم کھانا کھانا کھلا رہے ہیں اپنی اولاد کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کو کھانا کھلانا بھی عجر ہے ہمارے لئے اللہ کی ذمہ ہے نا رزق دینا وہی رزق جو اللہ تعالی نے اس عورت کو دیا اس عورت نے خود تو نہیں نہ کمایا اللہ تعالی نے اس کو دیا اس کا سبب امی جان سجدہ عشدہ رضی اللہ تعالی کو بنایا ٹھیک ہے تو تین خجوریں ان تک پہنچی اور وہ بچیوں تک پہنچی اور اللہ تعالی کس طریقے سے جو ہے وہ اس عورت سے راضی ہو گئے اللہ رب العالمین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے